موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام غیب کی باتیں لائف نیوک سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کے الحمدللہ سمح الحمدللہ دوسرے عشرے میں ہیں تقریباً آدھا رمضان گزر چکا ہے اللہ کی ذات کریم سے دعا ہے کہ ہمارا باقی رمضان بھی خیریت کے ساتھ گزر جائے امید ہے کہ آپ رمضان کی برکات اور رمضان کے فیوز سے خوب مزے لوٹ رہے ہوں گے اور آپ آپ کا رمضان خیریت سے گزر رہا ہوگا میرے ساتھ تشریف فرما ہے دور حاضر کی انتہائی معتبر اور انتہائی معزس علمی اور روحانی شخصیت ہر اتوار کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب حضرت السلام علیکم ہماری واقعی یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت اپنی اتنی مصروفیات خاص طور پر رمضان کے مہنے میں ان کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں لیکن ہمارے لئے آپ کے لئے وہ تشریف لاتے ہیں آپ کے مسائل سنتے ہیں اور ان کا حال بتاتے ہیں جس کے لئے ہم ان کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں حضرت بہت ساری ای میلز آئی ہیں جس میں لوگوں نے بڑا ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد اور پیر رہبر یا رہنما کی کیوں ضرورت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات سب دل کے حوال جانتی ہے ہم سے اتنی قریب ہے اللہ کی ذات اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری سنتا ہوں تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں میں تمہاری شہرک سے بھی تمہاری تم سے قریب ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ جب اللہ سے اتنا ڈائریکٹ اور قریبی تعلق ہے تو پھر ہمیں کسی سہارے کی یا کسی وسیلے کی کیوں ضرورت ہے اور جو لوگ دوسرا طبقہ فکر ہے جو اس حق میں ہے اس لئے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اللہ تعالی سے مانگیں اس بارے میں ذرا فرمائیے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد اس میں شک نہیں کہ اس سلسلے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مرشد اور پیر کا کیا تصور ہے اصل میں یہ ایک قرآنی تصور ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ذمہ داریاں ذکر فرمائی یہ چار ذمہ داریاں ذکر فرمائی ایک تلاوت قرآن دوسری تذکیہ نفس تیسرا تعلیم کتاب اور چوتھر تعلیم حکمت یہ چار وضائف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی اور آپ نے ان کو نبھایا جس طریقے سے باقی وضائف کے طور پر وارثان امت پیدا کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جیسے تعلیم کتاب میں تعلیم حکمت میں تلاوت قرآن میں پیدا کیے اسی طریقے سے تذکیہ نفس میں بھی پیدا فرمائے مثلا یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہیں چنانچہ حفاظ اور قرآن جو قرآن کریم کی تعلیم جو دیتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہو کر اس تلاوت کو آگے بڑھاتے ہیں تعلیم کتاب جو ہے علماء اکرام کی جماعتیں ہیں وہ اس تعلیم کتاب کو آگے بڑھاتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اسی طریقے سے تعلیم حکمت ہے مفسر نے فرما دے حکمت سے مراد سنت ہے تو سنت کی ترویج کے لیے آگے جو ہے وہ علماء اور فقہ اور اللہ والے آگے بڑھاتے ہیں تو چوتھا جو تھا تذکیہ نفس تذکیہ نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرشد اور یہ پیر اور یہ مشایخ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وظیفے میں ان کے وارث بنائے ہیں چنانچہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ پورا کرتے ہیں نائب بن کے کہ لوگوں کا تذکیہ نفس کرتے ہیں اصلاح احوال کرتے ہیں اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم تقوی والی زندگی اختیار کرو تقوی حاصل کرو اور اس کے بعد فرمایا وَقُونُمَا صَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ جوڑ جاؤ سچوں کی میت اختیار کرو سچوں سے مراد وہی ہے جس کا ذکر صرف فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انامتالی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یہ ذکر فرمایا کہ سیدھا راستہ کن کا ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے اور ان کو ذکر فرمایا دوسرے مقام پر وہ چار طبقے ذکر فرمایا کہ انبیاء ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں اور صالحین ہیں تو جس کا زمانہ مل جائے وہ ان کا جو دعون پکڑ لے گا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا تو یہ سراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس رہبر کی ضرورت ہے باقی یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی شارک سے قریب ہے بے شک اللہ تعالی شارک کے قریب ہے لیکن اس شارک سے قلب میں اتارنے کے لیے شیئر کی ضرورت ہے نانو اقرب من حبل ورید شارک ہے کہ وہاں سے دل میں کیسے اتارا جائے اس کے لیے مرشد چاہیے اس کو قلب میں اتارنا اور قلب سے سارے فیصلے ہونے ہیں اس لئے یہ تصور کہنا کہ ہمیں ضرورت نہیں اگر یہ بات ہوگی تو پھر تو انبیاء کی بھی ضرورت نہیں پھر تو جیبریل میکائل کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالی براہرہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن حضرت یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو تعلیمی اعتبار سے بتایا اس میں definitely ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کا علم ہم سے زیادہ ہے جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے ان سے سیکھنا اور تذکیہ نفس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کے قریب ہوئے ہیں وہ تذکیہ لیکن دعا جہاں تک دعا کے تعلق ہے جی فلان سے جا کے دعا کرالیں تو اس میں آدمی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگے تو اس میں کوئی بھرج ہے کوئی مذاقع نہیں لیکن چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اقرام دعا کی درخواست کرتے تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہا کہ والا تنسا فی دعا اپنے بھائی کو جی اپنی دعاوں میں نہیں بھولنا آپ نے اپنے لئے دعا کی درخواست کی تو نبی کے اپنے عمل سے صحابہ کے عمل سے ایک دوسرے کے لئے دعا کروانے کے یہ معمول ہے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کہ جو دعا کرے گا جتنے لوگ دعا کریں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے دعا کر لی یا کسی کو مرشد بنا لیا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دیا مرشد ہوتا ہی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے راستے پہ اس رات مستقیم پہ لے کے چلتا ہے اور یہ بالکل اقلی اور نقلی بات ہے اچھا حضرت آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھی طرح یہ واضح فرما دیا لیکن وہ لوگ جو اس طرف اگر کسی پیر کو نہیں پکڑتے یا کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے یا کسی مرشد کو نہیں وہ ڈھونڈتے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں جیسے میں نے آیت بتایا اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور کہا کہ اتقو اللہ تقوی اختیار کرو اب یہاں اگر وہ تقوی اختیار کر چکے ہیں تو تقوی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اللہ نے مزید تقوی والوں کو کہا کہ متقی ہونے کے باوجود بھی تم سچوں کے ساتھ جڑے رہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا تقوی قائم رہے گا تمہارا تقوی قائم رہے گا اس لیے کہ بعض دفعہ سیدھی گاڑی چلتی جائے تو ضرورت نہیں پڑتی کسی ریبر کی لیکن جہاں موڑ آ جائے جہاں گاڑی کو ریورس کرنا پڑے وہاں ضرورت پڑتی ہے حضرت دعاوں اور عمال اور وظائف کا ذکر ہو اور تو ہمیں کچھ ایمیلز بھی آئی ہیں جس میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ جو تعداد بتاتے ہیں ایک تو ہے کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اتنے دن پڑھنا ہے اور پانی کے ساتھ یا دوسرے جو طریقے تو یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خاص حمل کی تعداد اتنی ہے اور اس کو اتنے دن پڑھنا ہے اصل میں یہ پہلے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نابود عوض شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صفیہ اپنے سامنے چار ہزار گھٹنیں رکھ کے اس پر ذکر کرنی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو کہا کہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کر رہی ہوں اور وہ چار ہزار کی تعداد نہ اس سے پہلے نبی نے کسی حدیث میں ذکر فرمائی تھی نہ قرآن کریم میں موجود تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا کیونکہ حدیث کا ایک تیسرا جزیہ ہے ایک تو قولی حدیث ہوتی ہے ایک فیلی حدیث ہوتی ہے ایک تقریری حدیث ہوتی ہے کہ آپ ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو قائم رکھیں تو اس تقریری حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک امتی اپنی طرف سے ایک تعداد مقرر کر لے اور اس کو پر اللہ کا ذکر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور تصویف فرمائی تو آپ جو تعداد بتاتے ہیں یہ آپ نے اپنی طرف سے بتاتے ہیں یہ جو تعداد یہ جو مشایخ سلسلہ روحانی سلسلہ ان کے تجربات ہوتے ہیں کہ اگر یہ وظیفہ اتنی زفہ پڑھ لیا جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ یہ تعداد کا اثر جو ہے وہ انسان کی زندگی پر پڑھتا ہے جیسے چالیس کا عدد ہے چالیس کا عدد انسان کی زندگی پڑھتا ہے انسان کی تخلیق کے مراحل میں اس کو دخل ہے تو اسی طریقے سے مشایخ سلسلہ متعین کرتے ہیں اور اس کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے لئے تیہ ہو جاتا ہے حضرت کالز کا سلسلہ بھی شروع ہے اب تو شو شروع ہونے سے پہلے کالز آنے چروع ہو جاتی ماشاءاللہ روشن بانو ہیں ٹیکسس سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ہمیں بولتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو کچھ ماں جو کرتی ہیں بہو پہ یا بیٹوں پہ یا بیچ میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے میں جو بھی کرتی ہیں تو پھر اسی ماں کا انجام کیا ہے ماں کا انجام تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو اس کے عمال ہوگے اس کے مطابقی اس کا عمل ہوگا لیکن پاؤں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ظاہر ہے اسی لئے اللہ نے پاؤں کے نیچے رکھی ہے پاؤں کے نیچے رکھی ہے اب پاؤں کے نیچے جنت کو یہ رون دے یا اس کی قدر کرے اگر یہ جنت کے عمال چھوڑ دے گی اور جیسے اگر آپ نے بتایا ساسیں کرتی ہیں مکارییں کرتی ہیں نیک عمال چھوڑے گی تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نیچے سے جنت کو کھینج لیں گے جیسے کسی کے نیچے سے زمین کو کھینج لیا جاتا ہے لہذا وہ پھر اس سے محروم ہو جائے گی اور جہنم میں جلے گی حضرت اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ ماں کے عمال تو اٹھکا جواب تو وہ خود دے ہوں گی لیکن بچوں کے لیے ان کی عزت اور ان کا احترام تو لازم گی بلکم بلکم اچھا جواسیمہ ہیں نیو یورک سے جی اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم سلام جی جی فرمائیے وہ مفتی صاحب سے بات کرنی ہے جی جی وہ سن رہے ہیں آپ فرمائیے جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کمر کی دو دفعہ سرجری ہو چکی ہے جی جی اس کے کمر کو تو صحیح ہے لیکن کمر میں ابھی بھی درد رہتا ہے اور پیر اتنے سوچ جاتے ہیں کہ پیر زمین پر نہیں ٹک سکتا اور میں چلنے سے مشکل سے چل جاتا ہے مجھ سے تو اس کیلئے کوئی وظیفہ یا کوئی دوا بتا دیں جی انشاءاللہ ضرور اس کیلئے آپ ایسا کریں کہ صورت لقمان سرسوں کے تیل پر دم کرنی ہے اور سرسوں کے تیل میں ایک مٹھی بھر لونگیں سرسوں کے تیل میں جلا لیں ایک پہ تیل میں جلا لیں اس پہ سواللقمان دم کر لیں اور اس تیل کے ساتھ آپ روزانہ مالش کریں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی حضر کولے بہت ہے چند دیکھو کولے لیتے ہیں سہرش ہیں برکلن نیویورک سے جی اسلام علیکم میرا کوسٹن یہ تھا کہ میں نے پوشنا تھا یہ جو ہم ہاف سلیو پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ نے آپ کو ہم فل کور بھی کر لے تو میں پوشنا تھا کہ ہم پارسکتے ہیں نماز دینے پارسکتے ہیں اچھا ہاف سلیو کی بات کرنی ہے اگر آپ نے ہاف سلیو پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے بڑی چادر لے کے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار برابر بھی کوئی حصہ جو ایسا ظاہر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر جو ہے لڑکی جو ہے ہاف سلیو کے ساتھ نماز پڑھے گی اوپن تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو پورے بدن کو ڈھاپنا ضروری ہے اچھا حضرت کچھ ای میلز بھی لیتے ہیں ایک ای میل ہے یہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو موت آتی ہے جو لوگ رمضان میں فوت ہوتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بڑی فضلت والی ہے یہ حقیقت ہے اس میں ایسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ رمضان میں جس کی موت آتی ہے اس کو عذابِ قبر موقف ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک وطالعہ عذابِ قبر کو موقف کر دیتے ہیں تو رمضان میں کسی بھی دن میں کوئی مرے گا اس کو عذابِ قبر نہیں ہوگا باقی یہ حشر کے اندر جب حساب کتاب ہوگا وہاں اگر جو عذاب کا مستقع ہوا تو وہ عذاب اس کو ہوگا لیکن رمضان میں مرنے کی وجہ سے اس کو عذابِ قبر معاف کر دیا جاتا ہے بھلے وہ گناہ گار ہو اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ عام دنوں میں اگر پیر کے دن یا جمعہ کے دن اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک وطالعہ ان کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں اور بعض روایات میں جمعہ کے دن بھی ہے جمعہ کے دن جو مرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں لیکن رمضان میں کسی بھی دن مرے گا اس کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھیں گے اچھا حضرت چند اور ای میلز ہیں جو اسی ایک ہی ان کو مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی کومن ہوتا جارہا کے بارے میں کہ بہت خراب ہے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں اور جس کی اکثر وجہ جو وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سسرال کی وجہ سے یا ساس کی وجہ سے تو ایک بھی ایسی بھی ہے انہوں نے کہا کہ طلاق تک نوبت آگئی ہے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ طلاق ہو لیکن ان کی ساس کی پوری کوشش ہے کہ طلاق ہو جائے تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں اصل میں اس کی بنیادی وجہ تو ہے کہ خوف خدا کی کمی ہے لوگوں میں خوف خدا کی کمی ہے اس لئے یہ سارے احوال پیدا ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ نکاح کی خطبے کو دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آیت تلاوت کی ہیں تینوں آیتوں کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے وہ تینوں آیت تقوی کی ذکر فرمائیں نکاح کی ایک بھی آیت آپ نے تلاوت نہیں فرمائیں اس میں آپ نے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ تقوی اور خوف خدا اگر دونوں خاندانوں اور دونوں فریقین میں ہوگا تو یہ جنت والی زندگی گزاریں گے اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ دنیا جو ان کے لئے جہنم قدع بن جائے گی تو اصل بات وہی ہے خوف خدا کی کمی ہے لوگ یہ سمجھتے کہ ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ پھر یہ احوال پیدا کرتے ہیں تو انہیں توبہ طائب ہونا چاہیے اور اللہ پر نگاہ رکھنی چاہیے باقی جن کوئی صورتحال پیش آئی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ صورت جمعہ صورت جمعہ پانچ دفعہ تلاوت کر کے پانی بزم کر کے میاں بیوی دونوں پیئیں اور ایسے لوگ جو ساسے کرتے ہیں ان کی خلاف تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی نیت کر کے صورت نور کی تلاوت کریں نور رے والی نور جو ہے صورت نور کی تلاوت روز کیا کریں ایسے لوگ جب کسی قسم کی سازی سے باز آ جائیں گے مجھے حضرت بریک پر جانے سے پہلے ایک آل رہتے ہیں جی اسلام علیکم مولانا صاحب کو اسلام علیکم میرے دو مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے جی فرمائیے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت شکریہ جی آپ نے ایسا شروع کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے میں نے پوچھنا ہے ویتر جو پڑھتے ہیں وہ تین رکاعت ہی پڑھتے ہیں لیکن دو جو پڑھ کر وہ اسلام پھر لیتے ہیں اور تیسری پھر رکاعت شروع کرتے ہیں جی اس میں زکاعت دیتے ہیں نا جی تو وہ زکاعت ہو جاتی ہے یہ پوچھنا ہے اچھا جی جی حضرت اس میں ہے کہ جہاں تک ویتر کا مسئلہ ہے اس میں تین ویتر ایک سلام کے ساتھ ہیں اور یہی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ تین ویتر جو ایک سلام کے ساتھ ہوگی دو رکاعت کے بعد سلام پھیرنا وہ صحیح نہیں ہیں احادیث میں یہی ہے اور جو لوگ دو کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں ان کو بعض احادیث سے مغالطہ لگا ہے لیکن صحیح احادیث یہی ہے کہ تین ویتر جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ ہوں گے اور دوسرا جو آپ زکاعت دیتے ہیں اگر کسی ایسی ادارے میں دیتے ہیں جو واقعی امام مستحقین کا ادارہ ہے تو اس میں اگر آپ ڈیریکٹ وہاں زکاعت دیتے ہیں تو کوئی مذاہر نہیں آپ کی زکاعت ادا ہو جاتی ہے اچھا حضرت آپ نے فرمایا کہ دو رکت والے بھی ہیں جو سلام یہ کون سے امام کے فالور ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اس آج کل کے سلفی حضرات کہلاتے ہیں تو وہ دو ویتر کرتے ہیں اچھا حضرت ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ایسی ایجیل ہم بہت شکر گزار ہیں ہماری سپانسر یو بی ایل کلک اینڈ رمیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پاکستان سیکنڈز میں رقم بھیج سکتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں خواستہ پر اپنی زکاعت اپنے صدقات خیرات پاکستان بھیج رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کے لیے آپ قانونی طریقے اور حلال طریقے یوز کریں جو غیر قانونی طریقے ہیں وہ یوز نہ کریں کیونکہ صدقات زکاعت یہ سارے اتنے بڑے عمال ہیں تو ان کو خراب نہ کریں کسی غیر قانونی طریقے سے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے تو یو بی ایل کلک اینڈ رمیٹ یوز کیجئے آپ کے پیسے انتہائی حفاظت اور انتہائی تیزی کے ساتھ پاکستان پہنچ جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بی ایل کلک اینڈ رمیٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں ڈی یارک سے لائف الحمدللہ رمضان کا جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ دوسرا آج شرعہ چل رہا ہے انشاءاللہ رمضان کی دو اور پروگرام آپ دوبار کو دیکھ سکیں گے اور اس کا خاص وقت ہے چھ بجے شام اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اس کا ریگلر ٹائم ہے رات نو بجے وہ اس وقت آپ کے خدمت میں حاضر ہوا کریں گے حضرت چند ای میلز ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کہ اللہ کے نام کا ورد جیسے یا سلامو کیا یہ بیدت ہے اور اگر نہیں تو کوئی اللہ کے نام والا ذکر بتائیے جس سے زندگی میں برکت آئے اور دل میں نور آ جائے بڑا اچھا سوال ہے جی یہ بلکل بیدت نہیں ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالی حکم فرمایا فذکر اللہ ذکر انکسیرہ اللہ تبارک و تعالی کا کسر سے ذکر کرو اور اسمہ حسنہ کے اذکار خود احادیث تیبہ سے بھی ثابت ہے تو یہ بیدت نہیں ہے یہ خامخہ کا لوگوں میں ایک مغالطہ ہے تو اس لئے آپ بالکل اللہ کے کسی بھی نام کا ذکر کر سکتے ہیں جیسے یا سلامو ہے یہ بہت مجرب ہے یا آپ اپنے تمام احوال کی نیت کر کے ظاہر باطن کی اردگرد کے محول کی نیت کر کے یا سلامو حرود پڑھتے رہیں تو بہت مجرب عمل ہے اسی طریقے سے یا مغنی یا سمد یہ اگر روزگار کے معاملات ہیں تو یا مغنی یا سمد کا ورد حرود کرتے رہیں اس سے بڑا نفع ہوتا ہے یا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کی بڑی فضیرت احادیث میں آئی ہے یہ آپ کسر سے پڑھتے رہیں تو یہ سب اذکار جتنے بھی ہیں یہ اپنے جگہ پر بہت نافع ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے سید حسینی ہے جی ٹورانٹو سے اسلام علیکم ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہے بہت معلوماتی ہے مفتی اخون صاحب تو اللہ کی رحمت ہیں آج کل کے زمانے میں میرا مفتی اخون صاحب سے ایک سوال ہے میرے فوضہ نے لائے ہیں کراچی میں ان کو کوئی چار سال پہلے پانچ سال پہلے کوئی پروسٹیٹ کیانسر ہو گیا تھا تو اس کو انہوں نے آپریشن بھی کرایا لیکن وہ بڑھ کے جو ہے ہڈیوں تک چلا گیا ہے وہ بہت کمزور ہیں اور بیٹ پہ رہتے ہیں چلا پھرا بھی نہیں جاتا تو قائلی اگر مجھے کوئی اس کا بتا دیں کوئی علاج تو بہت بہت مہربانی ہوگی یہ اخون صاحب کی جید حسینی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اس کے لئے ایک بہت اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو کمرے میں اور وہ مریض ہو اس کی الٹی سیٹ پہ یہ ہے دل والی سیٹ پہ اس نے بیٹھنا ہے اور الٹے ہاتھ کی یہ شہدت والی جو انگلی ہے الٹے ہاتھ والی یہ پکڑ لینی ہے اور دھیمی آواز کے ساتھ دو سو دفعہ اللہ اللہ یہ پڑھنا ہے اللہ ہونی اللہ اللہ پڑھنا ہے دو سو دفعہ دھیمی آواز کے ساتھ اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض آسمان سے اتر رہا ہے میرے قلب میں آیا ہے میرا قلب روشن ہو گیا ہے میرے قلب سے وہ نور کی دھاری مریض کی قلب میں منتقل ہو رہی ہے اور پھر مریض کا قلب روشن ہوا اور اس کے بدن کی جتنے امراض ہیں اس کے بدن سے خارج ہو رہے ہیں اس تصور کے ساتھ دو سو دفعہ آپ نے اللہ اللہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اس کے بعد مریض کے اوپر دم کر دینا ہے جو چیز وہ کھا پی رہا ہے یا دمائے ہیں ان کے اوپر بھی پھونک دینا ہے یہ سیونٹی ونڈیز پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے تو کینسر جیسا مرض بھی باز لوگوں کا اللہ نے اس عمل سے دور کر دیا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطال ان کو بھی یہ شفاعتہ فرما دیں تو یہ عمل پابندی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا حضرت یو اے ای سے یہ ایمیل ہے ایک تو انہوں نے پروگرام کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے آپ کو بہت ساری دعائیں دی ہیں اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں اور سائیڈز پر بہت خارش ہوتی ہے اور جب یہ اور اتنی شدید خارش ہوتی ہے اور ظاہر جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے زور سے یہ خارش کرتی ہیں تو لکھا ہے کہ جلد بھی باہر آجاتی ہے اور گوشت بھی باہر آجاتا ہے بہت علاج کروایا ہے ٹیسٹ بھی کروایا ہے ٹیسٹ سارے پوزیٹیو آتے ہیں تو علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تو پوچھیں کہ اس کے لئے کوئی دعا یا وزیفہ اس کے لئے ایسا کریں کہ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل یہ دونوں آپس میں مکس کر لیں اور اس پر جہاں تین سو تیرہ دفعہ آیت کریمہ دم کرنی ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کنت من الظالمین یہ تین سو تیرہ دفعہ دم کرنی ہے اول آخر تیرہ دفعہ دروشی یہ تیل جہاں آپ نے متاثرہ حصے بھی لگانا ہے اور یہ فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ لگانا ہے اگر صبح شام دو ٹائم لگائیں تو بیسٹ ہے ونہا رات کو لگا لیں اور اس کو پٹی بٹی لے پیٹ لیں تاکہ وہ بستر بستر سے جو وہ صاف نہ ہو جائے تو یہ فورٹی ون ڈیز کر لیں انشاءدہ وہ خارش کا مرض آپ کو دور ہو جائے گا اچھا حضرت انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس چالیس گرام سونا ہے جن میں سے کچھ کے زیورات تو وہ پہنتی ہیں باقی انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کے لئے ان کے مستقبل کے لئے تو ان کا یہ سوال ہے کہ جو سونا وہ استعمال نہیں کرتی اور بچوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیا اس پر بھی زکاة واجب ہے اور دوسرے انہوں نے لکھا ہے کہ انسلے کپڑے جو بہت سارے کٹھے ہو جاتے ہیں گھر پر کچھ تحائف بھی آ جاتے ہیں اور سلے ہوئے نہیں جو ان کے استعمال میں نہیں ہیں انسلے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی زکاة واجب ہے اور پھر ان کا ایک اور انہوں نے مسئلہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ کے اوپر والے ایسا جو یہ ایسا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ان کی نسے ہیں وہ نسے پھولی ہوئے ہیں اور ان سے اللہ کے نام کا وہ اللہ کا نام بن گیا ہے تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آئے اس کا کوئی مطلب ہے یا کچھ ویسے ہی یہ ہو گیا ہے جہاں تک زکاة کا تعلق ہے تو اگر آپ کے پر سونا ہے تو سونے کے زیورات استعمال کریں نہ کریں دونوں طرح کے زیورات پر زکاة آتی ہے یہ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پھیلا ہوا ہے کہ جو زیور استعمال نہیں ہو تو اس کی زکاة نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے سارے سونے پر زکاة ہوگی اور زکاة میں اس کو استعمال کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کے جو کپڑے ہیں کپڑے جو قیمتی کپڑے ایسے جو پہننے میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ زائد شمار ہوں گے ان کی قیمت شمار کی جائے گی ہاں مناسب اگر نارمل کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کر رہے ایسے نہیں جو بہت ہی قیمتی کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو اگر وہ استعمال میں نہیں ہیں تو چار جوڑوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنے جوڑے ہوں گے ان کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا وہ بھی زکاة میں استعمال ہوگی باقی آپ کے ہاتھ پر جو نسیں جو اللہ کا نام بن گئی ہیں تو یہ ایک بہت مبارک قیفیت ہے بسیس اللہ کے نام کا نقش اپنے قلب پر اتاریں اس لئے کہ اللہ کا نام جو قلب پر نقش ہوتا ہے تو قیمت اور عظمت اسی کی ہے تو اللہ کا نام دل میں اترائے زبان سے جاری ہو جائے یہ بہت مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اچھا حضرت یہ جو شادیوں پہ لوگ کئی دفعہ دس دس لاکھ کا بیس پیس لاکھ کا جوڑہ بنوالیتے ہیں اور پھر وہ پڑا رہتا ہے کبھی استعمالی نہیں ہوتا ہے اس قسم کے جوڑے تو چار جوڑوں کو چھوڑ کر باقی سب شمار ہوں گے تو ناظرین شادی کو سادی کریں یعنی تین نکتے اوپر سے ہٹا دیں تو شادی سادی ہو جگی سادگی میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ میسیس خان ہے جی فون پہ جی اسلام علیکم میرا ایک question ہے کہ ادھر ہماری community میں الحمدللہ بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں تو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہر سال بچوں کو مختلف activities میں بزی رکھتے ہیں جس میں مسلمانوں کی مدد اور وہ سارے کام تو ایک مختلف کھانا کھلانا یہ سب کشتوں ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی بچے دعوے کی نیت سے visitations کرتے ہیں اور ان کی مدد مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور پھر اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ awareness ہو اور اس طرح الحمدللہ ہم نے کافی سارے converts بھی کی ہیں اسی حسنے میں ہمارے بچے ایک کام بھی کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جا کے فود سرف کرنے میں بھی help کرتے ہیں مگر چونکہ خود ان کو افتار کرنا ہوتا ہے تو وہ روزے کے دوران فود پارٹکٹس سرف کر رہے ہوتے ہیں مختلف غیر مسلموں کو جی جی آپ کا سوال کیا ہے آپ پیسے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ پیسے میری مدد فرمائیں کیونکہ میرے اپنے بچے اور کمیونٹی کے بہت سارے بچے اس بارے میں تھوڑے سے پریشان ہیں جی جی ضرور بہت بہت شکریہ ہاں اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں فود اگر وہ سرف کرتے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ الگ بات ہے کہ روزے دار کے سامنے کسی کو کھانا پینا نہیں چاہیے اس لئے کہ پھر اس کو جی ایک چاہت پیدا ہوگی اس کے لئے ایک عزمائش مشکل ہوگی وہ اس کیلئے منع کیا جاتا ہے کہ روزے دار کے سامنے نہ کھائے جائے ونہاں ویسے اگر خود روزے دار جو ہے یہ عظیمت کا راستہ اختیار کر کے غیر مسلموں کو محفور تقسیم کر رہا ہے اور وہ دعوت اسلام کا اس کو ذریعہ بنا رہا ہے اور اخلاقی حسنہ اس کو شو کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں اور شریع کوئی مماند نہیں ہے اچھا حضرت چند خواب بھی ہیں کافی ہفتوں سے خواب کے بارے میں بات نہیں ہو سکی یہ خواب ان کا ہے کہ بہت سالوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں یہ لیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بہت مشکلات کے بعد ہوئی تھی بیوی کے والدین شادی کے سخت خلاف تھے شادی کو تئیس سال ہو گئے ہیں اور دو بچے بھی ہیں اور یہ اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیوی کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور ان کے اردگیر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور یہ ان کو اس حجوم میں ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی کا ایک بیٹا بھی ہوا ہے یہ خواب میں بیوی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن وہ انہیں ملتی نہیں اس کے بارے میں بچھا کہ اس کی کیا تعبیر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی خوشیاں دوبالہ ہوں گی اور بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام جو اٹکے ہوئے ہیں رکے ہوئے کام آپ کے حل ہو جائیں گے یہ برا خواب نہیں ہے آپ کے حق میں اور یہ اچھا خواب ہے اور خوشیاں دوبالہ ہونے کے علامت ہیں پاکہ آپ ڈھونڈتے ہیں وہ ملنے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے تھوڑی بہت کوئی کوتائی ہے بیوی کے حقوق کے بارے میں یا ان کو محبت یا وقت دینے کے بارے میں تو اس کوتائی کو آپ دور کر لیں تو انشاءاللہ وہ مل بھی جائیں گے اور باقی جو خاوند حضرات ہیں جن کو اپنی بیویوں سے شکایت ہیں ان سے بھی درخواست ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بھی ان کے حقوق پورے کریں انشاءاللہ تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے حضرت ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے نئے سپانسر ہیں شریعہ پورٹفولیو ناظرین آپ کے بہت سارے سوالات آتے ہیں ایمیلز کے ذریعے کہ انویسٹ کہاں کیا جائے کون سی جگہ ہے جہاں پہ حلال انویسٹمنٹ ہو اور جس میں سود کا دخل نہ ہو بہت اچھے آپ کے حساسات اور خیالات ہیں ایسے ہی ہونے چاہیے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ سود کے کاروبار کرنے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے رزق کم ہوتا ہے زکاة سے رزق بڑھتا ہے اور گھروں میں جو اکثر شکایت ہے کہ بے برکتی ہے برکت نہیں ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں سود کی آمدنی شامل ہو جاتی تو اگر آپ نے ایسی انویسٹمنٹ کرنی ہو ایسی جگہ پہ پیسے لگانے ہو گھر کا مورگیج ہو یا دوسرے تو آپ شریعہ پورٹفولیو ان کے ویب سائٹ پہ جائیے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ حلال طریقے سے حلال سٹاکس تو انشاءاللہ وہ آپ کی سلسلے میں بدد فرمائیں گے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ہے یو بیل کلک انڈریمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جلد اور بالوں کے مراز میں خالص شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل غیب کی باتیں لائیو اس پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ سب کو ہماری ذرف سے دوبارہ بہت بہت خوش آم دے اچھا حضرت بریک پر جانے سے پہلے ایک آل آئی تھی وہ خاتون تھی بڑا انہوں نے اپنی پسندید کا اظہار کیا کہ پروگرام بہت اچھا ہے تو میں ذرا تھوڑا سب بہت ایمیلیں تو بہت آتی ہیں لیکن میں زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا کہ وہ عجیب سے لگتا کہ اپنی تعریف خود ہی کیے جا رہے ہیں لیکن آپ کے لئے حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بہت ہی زیادہ دعائیں ہیں بلکہ ایک ایمیل میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشکلات لوگوں کی پریشانیاں ان کے مسائل اب آپ کی جو اپنے دعائیں بتائی ہیں جو عمال بتائی ہیں ان سے ان کے حل ہونے شروع گئے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے قبل ایک ایمیل آئی تھی بلکہ کافی ساری ایمیل آئی تھی کہ انہوں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پہ جانا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چار چار پانچ پانچ دفعہ فیل ہو چکے ہیں تو اب ان کی ایمیل آئی ہیں اور انہوں نے آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کیا ہے اور آپ کے لئے دعائیں کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں میں نے ان سے ایکشلی درخواست بھی کی تھی کہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ٹیسٹ کے بعد کیا ہوا اب اسی طرح ایک اور ایمیل بھی ہے جو کہ بڑی ضروری ان کو بچے کا پرابلم تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے آپ کے لئے دعائیں بھی دی ہیں اور شکریہ بھی ادا کیا کہ اب وہ ماشاءاللہ پرگننٹ ہے اور انہوں نے پتہ بھی کیا ہے کہ بیٹی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے تو ساتھ میں انہوں نے ایک اور دخواست بھی کیا ہے کہ بیٹے کے لئے کوئی خاص عمل ہو تو ضرور بتائیے بیٹے کے لئے ایسا کریں سورت یاسین کی آیت نمبر چھتیس تھرٹی سکس جو آیت ہے سورت یاسین کی یہ رزانہ ایک پرچی پہ لکھ کے تعویز سے بنا کے صبح نہار مو آپ نگل جائے کریں یہ شروع کر دیں تو یہ سیمنٹی ون ڈیز کرنا آپ نے تو جو بھی بیٹے کے خواہش مند ہو تو جب وہ ریزلٹ پارزیٹیف آ جائے تو یہ سیمنٹی ون تعویز اس کے بنا کے اور وہ صبح نہار مو پانی سے نگل جائے کریں انشاءاللہ یقینی اللہ تبارک وطالعہ بیٹا عطا فرماتے ہیں اور دوسرا ایک مجرب جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اس حمل کا نام محمد رکھ دیں شوہر جو ہے ناف پہ ہاتھ رکھ کے بیوی کے یہ کہہ دے کہ یا اللہ اس میں جو حمل ہے اس کا نام میں نے تیرے پیارے نبی کے نام پہ نام محمد رکھ دیا ہے تو اس کا اتنا مجرب عمل ہے کہ یقیناً بیٹا ہوتا ہے اس لئے کہ جس محدث نے یہ حدیث روایت کی ہے وہ کہتے کہ میں نے اس حدیث کا تجربہ اپنے ساتھ بیٹوں پہ کیا ساتھ بیٹوں کے وقت میں نے محمد نام رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیٹے عطا فرمائے ہر حمل پہ محمد نام رکھ دیتے تو بیٹا ہوتا تھا تو یہ بہت مجرب عمل ہے تو محمد نام رکھنے کی نیت کریں اور سیمیٹی ون چھتی سمبرائیت شروع یاسین کے وہ آپ پی لیں ویسے حضرت بیٹی ہونا بھی تو اللہ کی رحمد ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی آگیا کہ بیٹا ہوتے بڑی خوشی ہوتی ہے اب لاسٹ وی کے ایک ایمیل تھی انہوں نے کہا کہ آٹھ بیٹی ہیں ان کی ظاہر ہے وہ بیٹے کی خواہش میں ہی بچے ہوتے گئے تو آٹھ بیٹی ہیں ہوگی پھر اب ان کے رشتوں کے مسئلہ لیکن جگہ جگہ بتایا گیا کہ بیٹی ہیں اللہ کی رحمت ہے نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرماتے کہ جو عورت پہلے بیٹی جنے وہ زیادہ اللہ کیاں بابر کا دورت ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جب یہ اولاد کو ذکر فرمایا تو پہلے بیٹیوں کو ذکر فرمایا کہ یاہو بولی مہی شاہ اناسہ اللہ جس کو چاہتے بیٹی آتا فرماتے ہیں تو بیٹیوں کو ذکر پہلے کیا اس لئے حدیث میں آتا ہے بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا شکر کریں گے تو نفع دے گا اگر ناشکری کریں گے تو نقصان ہوگا اور بیٹی کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے اس کا شکر کریں نہ کریں وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بن کے گھر میں آ جاتی ہے اس لئے جو عورت پہلے بیٹی جنتی ہے وہ قرآن کی روح سے زیادہ بابر کا دورت ہے اور ویسے بھی ناظرین ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ بیٹیاں بہت خدمت کرنے والی ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں تو ہمارے دل میں کوئی خیال ایسا نہیں آنا چاہیے جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں کہ شاید وہ کسی چیز سے محروم ہیں سید صاحب ہیں جی پینسلوینیہ سے جی اسلام علیکم محمد صاحب مفقی صاحب جی جی فرمائیے جی آپ کی ایک پروگرام کی بہت عارف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک اور جیسے آپ نے آوان صاحب آپ نے کہا کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا دوسرا یہ کہ لوگ نماز کی طرف بھی اس سے اور خریف جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب عمل کرتے ہوں گے نماز پڑھتے بھی ہوں گے اللہ کا بہت احسان یہ بہت بارہ میرے خال میں ایک لوگوں کے لیے رہنمائی کا دریہ ہے دو چھوٹے سے سوال تھے ایک تو یہ ہے کہ میرے سالے ہیں پاکستان میں ان کے بال اکتم سے جھڑ گیا بچارا ینگ لڑکا ہے دو تین سال سے بالکل سارے بال جھڑ گئے اور انہوں نے علاج کرایا تو سر پر گومنے سے آگے بچارے کے تو بڑی عجیب سیچویشن ہو گئی ان کی سر میں بالکل ہائے گا دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے کام میں بڑی مشکلات آتی رہتی کام اللہ کے شکر بہت آسان ہے لیکن آٹھ گھنٹے کا کام سمجھ لیں سولہ گھنٹے میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹے کام نکلتے رہتے ہیں بڑھتا جاتا ہے کام اس کی بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو بہت میں پانے ہوگا آگے انسان ہوں لیں بالوں کے لئے ایسا کریں کہ مہندی کے اندر کلونجی پیس لیں مہندی بھی کلونجی پیس کے اس پر جو ہے سورد یاسین کی آیت نمبر 37 یہ 71 ٹائم دم کر لیں اور انہیں کہیں کہ وہ سر پہ لگائے کریں یہ 41 دن انہوں نے روزانہ مہندی لگانی ہے اور یہ عمل ان عورتوں کے لئے بھی ہے جن عورتوں کے بال گرتے ہیں جھڑتے ہیں کنگی میں بہت بال ان کے گر جاتے ہیں ان کے لئے بھی عمل ہے کہ کلونجی کو پیس لیں تھوڑی سی کلونجی لے کے مہندی کے اندر پیس لیں اور اس کے اوپر جائے وہ 37 نمبر آیت یہ 71 ٹائم دم کر کے وہ سر پہ لگائے کریں اس سے یہ ہے کہ ان عورتوں کے بال جھڑنا بھی کم ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ان جن کے بال نہیں ہیں تو بال بھی ہوگیں گے بہت مجرب عمل ہے اور دوسرا آپ کی کام کے لئے اس کے لئے سورہ شورہ کی آیت نمبر 19 یہ 360 دفعہ آپ نے اثر کے بعد پڑھنی ہے 41 دن بلا ناغب پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اچھے روزگار کے انظام کر دیں گے حضرت بالوں کے لئے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی لیکن میں بھی اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہنی ڈرم کے پروڈکٹ بھی ہیں جو کہ میں نے خود آپ عزمائے ہیں اور ان سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے بالا جاتے ہیں مناحل ہیں جی ورجینیا سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں نے اس میں معلوم کرنا تھا دو باتیں پرس یہ کہ ایک تو شادی کے لئے میری مادر بہت پریشان ہے کہ میں ٹھونی سکس کی ہونے لگی ہوں اس کے لئے کوئی وضائف یا کوئی وظیفہ بتا دیں آپ کی شادی کے لئے جی ہاں جی اور سیکنڈی یہ کہ مجھے اپنی میں جاب کر رہی ہوں مجھے پروموشن کے لئے پوچھنا تھا کیونکہ میں جس جگہ پہ کر رہی ہوں مجھ سے زیادہ کیپیبل ہوں اور میں اپلائی کرتی ہوں کچھ ہو نہیں رہا تو اگر اس سے بتا دیں اور یہ دونوں وضائف کیا مجھے پڑھنے ہیں یا میری مادر پڑھ سکتی ہیں تو شادی کے لئے صورت ممتہینہ یہ پانچ دفعہ روز پڑھنے ہیں اثر کے بعد تو یہ آپ کی والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ بھی پڑھ سکتی ہیں پانچ دفعہ صورت ممتہینہ یہ سیونٹی ونڈیز عمل کرنا ہے انشاءاللہ اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے دوستہ پروموشن کے لئے آپ یہ اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں یہ مغرب کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھنے ہیں یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو یہ چار نام ایک سو ایک دفعہ پڑھنے ہیں اب بلاخی گیا تھا فدروشیف یہ سیونٹی ونڈیز کی نیت کر کے شروع کریں انشاءاللہ آپ کو پروموشن ہو جائے گی اچھا حضرت چند ای میلز بھی دیکھ لیتے ہیں یہ رمضان کے بارے میں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر حاجت غسل ہو اور سہری میں زیادہ ٹائم نہ باقی ہو بہت چند ایک منٹ رہ گئے ہوں تو کیا بغیر غسل کے سہری کر لیں گے اور یا ویسے بھی جنرل سہری کے لیے یہ ضروری ہے کہ غسل نجابت کیا جائے سہری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جب پاک ہوں غسل جنابت آپ کا کیا ہوا وہ الگ بات ہے کہ ہونا چاہیے لیکن اگر ایسا وقت نہیں ہے وقت تنگ ہے آپ بالکل سہری کر سکتے ہیں اور روزہ آپ کا بالکل سہی ہوگا کیونکہ تحارت جب وہ نماز کے لیے ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے تحارت شرط نہیں ہے لیکن نماز کے لیے تحارت شرط ہے تو نماز سے پہلے آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں لیکن سہری آپ جئے اس حالت میں کر سکتے ہیں میسیس طیب ہیں جی اریزونا سے جی سلام علیکم سلام علیکم میرے دو کسٹر ہیں اور یہ کہ میرے بیٹے نے میڈیکل سکولز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو ایک تو مفیس صاحب سے بولیں کہ یہ دعا کریں اور مجھے کوئی وصیفہ بتائیں کہ میں اس کے لیے پڑھوں تاکہ اس کا داخلہ ہو جائے جی جی تو بنی اسرائیل جنہوں نے بتائی تھی آیت نمبر اسی وہ میں نے شروع کیوئی ہے اور میرے یہ کوئیسٹن ہے کہ آیا وہ اسی دن پڑھنے کے بعد بند کر دینی ہے یا اس کو کانٹینیو کرنی ہے تو اس کے لیے بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے داخلہ کر دیں اس کے صورت یہ فجر اور اثر کے بعد سترہ دفعہ پڑھنا آپ نے نیت کر کے بیٹے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے داخلے کی آسانی کر دیں یا اور تاریس دن کرنا یہ تو انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا اور باقی اسی دن والا جو عمل بتایا ہے اگر اسی دن میں کام ہو گیا ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر آپ اسی دن اور کر لیں تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ کی رہم سے کام ہو جائے گا انشاءاللہ حضرت بریک پہ جانے کا وقت ہو گیا ہے اور اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہمارے دوسرے سپانسر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بہت ساری ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں بالوں کے سلسلوں میں جلد کے امراض کے سلسلے میں تو انشاءاللہ اگر آپ حضرت کا بتایا ہو عمل اور اس کے اوپر ہانی ڈرم کے پرادک یوز کریں گے تو سونے پہ سوہاگا ہوگا بالوں کی افضائش کے لیے گرتے ہیں بالوں کو بند کرنے کے لیے اور بہت سارے جو جلدی امراض ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب پرادکٹ ہے آپ ان کے ویب سیٹ پہ جائیے ہنی ڈرم ڈاٹ کام وہ آپ کو پوری تفصیل ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تابن کیا ہے یو بیل کلک انٹرمٹ نے خالد شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں نیو یوک سے لائف میں ہوں محمود احمد آوان اس پروگرام کا میزبان اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے معزز گرامی مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور ایک گزارش بھی ہے کہ کالز ذرا مختصر رکھیں تھوڑے سوال کریں تاکہ آپ کے دوسرے بہن بھائی ہیں ان کو موقع ملے اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ احسان کے زمرے میں آئے گا آپ کی طرف سے احسان ہوگا کہ آپ نے دوسروں کا خیال لکھا اپنا سوال مختصر رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کالز کر سکیں سیمی ہے لائن پہ جی اسلام علیکم والیکم سلام جی فرمائیے مفتی صاحب کا ایک سو شکریہ دا کرنا تھا انہوں نے مجھے ایک وصیفہ دیا تھا میرے بھائی والدہ سے کافی ناراض تھے وہ چورے فرسر کی طلاوت جی جی میں نے کہا تھا ایک تالیس دفعہ جی جی پچھر دن پر تو الحمدللہ چار دن پر میں سے مجھے بہت تفاقہ وہ اور بھائی نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور میرا ایک سوال ہے ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا تراوی نماز جی چھوٹے اسی قضاء ہوتی ہے اچھا جی جی پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا الحمدللہ اللہ نے کام کر دیا ہے آپ دو رکعہ نماز شکرانہ پڑھیں میرے حق میں بھی دعا کریں اور سب مومین مومنات کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ تراوی کے نماز کی قضاء نہیں ہے اگر صبح صادق ہو گئی صبح صادق سے پہلے پہلے آپ وہ تراوی پڑھ سکتی ہیں اگر صبح صادق ہو گئی تو ان کا وقت ختم ہو گیا ہے اب اس کی کوئی قضاء نہیں ہے تو اگر جان بوجھ کے چھوڑی بغیر کسی عذر شریک ہے تو توبہ استغفار کریں اللہ اس پر معافی عطا فرما دیں اچھا حضرت ایک آل خواب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کا ایک بچہ ان کے گھر میں کھیل کود رہا ہے اور کھیل کھیل دے وہ گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے تو اس کی تعبیرین پوچھی کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتداروں میں عزید و قارب میں کوئی بدخواہ ہے کینہ پرور ہے جو آپ حضرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کی قرابداری بھی ہے اس لئے ایسے قرابداروں سے آپ مطات رہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ ہاتھی دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے نوشین ہے جی نیو جرزی سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مختی صاحب میں نوشین بات کر رہی ہوں ہیسٹن سے میرے بھائی ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں ان کی عمر 35 سال ہے کے قریب ہیں اور دھائی سال پہلے ان کو بینٹیومر ہوا تھا اور کافی شدید ہوا تھا تو وہ سرجری کر کے نکال دیا تھا تو اب جو ہے اس کے بعد سے وہ کیمو کے دوائے لے رہے تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ ساری صورتحال لیکن یہ کہ اب وہ دوبارہ سے ایک دم وہ ریگرو ہو رہا ہے تو اب یہ جو کمیگ وینل تیجس میں ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ ان کو مصلاب سرجری کا ڈیسیشن لینا ہے تو پیز آپ سے ریکوست ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے اور یہ سرجری بھی ترجہ ہے ان کی جی جی ضرور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اس کے لئے ایسا کریں کہ فجر یعنی صبح صادق کے بعد ایک سو ایک دفعہ صورتحاللہ اور سات دفعہ آیت الکرسی سات دفعہ صورتحاللہ اخلاص اور تین تین دفعہ صورتحاللہ اور ناس اور گیارہ دفعہ صورتحاللہ انبیاء کی آیت نمبر سکسٹی نائن یہ گیارہ دفعہ پڑھنی ہے یہ صبح صادق کے بعد آپ پانی دم کر کے رکھ لیں طلوع شم سے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے وہ پانی پیئیں اگر وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ اس پر عمل کریں گے ورنہ یہ ہے کہ یہ عمل پھر رات میں وہ پانی پیئیں یعنی افتار کے بعد اس پانی کو پیئیں گے اور صبح صادق تک تو یہ فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ان کی تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا حضرت یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی دو سورہ انفال کی آیت نمبر ترے سٹھ پچھلے تین ماہ سے پڑھ رہی ہیں تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آیات زندہ ہو گئی ہیں انہوں نے لائف کا لفظ چیز کیا ہے اور الفاظ جو ہیں وہ روشنی اور نور کے ساتھ دورنے لگتے ہیں تو انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے بہت مبارک کیفیت ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کا نور اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کر دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو خاص نسبت حاصل ہو گئی ہے اس سورت کے ساتھ لہذا آپ اپنے ایمان اور نیک عامال پر پابند رہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی باقی سورتوں کے ساتھ بھی آپ تلاوت کا ایک تعلق رکھیں تو ایک خاص اللہ قرآن کا نور آپ کو عطا فرما دیں اچھا حضرت یہ ہوتا ہے ایسے کہ ایک خاص عرصے کے بعد اگر آپ باقاعدہ کسی کی تلاوت کرتے کر رہے ہیں وہ اور دل سے کر رہے ہیں تو اس طرح کی گفیت ہوتا ہے اچھا اچھا یہ کشف کی معاملات ہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے اچھا ماشا بڑی اچھی بات ہے جنید عالم صاحب ہیں جی اریزونا سے جی اسلام علیکم سلام علیکم محمد صاحب اور خون صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ میں بڑے تین تینے بڑی جلدی جلدی پوچھوں گا ایک یہ کہ میں نے آپ کے پروگرام سے دیکھ اور اپنے گمان پر سورہ جمعہ اور سورہ قریش پڑنا شروع کی تو میرا ایک کنسلٹنگ کا ایک نیگوزیشن چل لی تھی ماشاءاللہ وہ بہت قریب ہے تو مفتی صاحب کا اور آپ کا بہت دو شکریہ بہت خوشی ہوئی جی سن کے اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ کا بڑا حسان آپ بھی شکرانے کے نفل پڑیے گا ضرور میں پڑھوں گا دوسرا ایک سوال تھا یہ کہ ایک میں اکیداروں کو زکاة و خیرات دیتا ہوں تو کیا میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ذرقم جو ہے صرف پاکستان میں خرش کی جائے یہ جہد ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ پہلی بات سے خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور بالکل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہے ہیں انشاءاللہ اور نفع ہوتا رہے گا اور دوسرا جو ہے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو مستحقین ہیں یہ زکاة وہاں استعمال کی جائے تو دینے والا یہ ان کو کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ وکیل ہوتا ہے تو وکیل پابند ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے زکاة کو استعمال کرنے کی ان کو اجازت دی ہے ان کو وہیں کرنا چاہیے تو اس میں کہنے میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اچھا زکاة دینے والے کوئی اختیار ہے کہ اس کے مصرف کے بارے میں بھی ان کو انسٹرکشن دے سکیے اچھا اچھا نصرین ہیں جی کیلیفونیے سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ دس سال ہو گئے میری چادی کو اور میری عمر بھی چالی سے افر ہو گئی ہے اور بہت زیادہ علاج وغیرہ کروا ہیں ابھی تک میری اولاد نہیں ہیں تو اس کے لئے پھر بذیفہ بتا دیں اچھا جرور انشاءاللہ تو اس کے لئے آپ ایسا کریں کہ صورت محمد صورت محمد راہ سونے سے پہلے ایک چائے کے چمچ پہ دم کریں جس میں کلونجی کا تیل ہو تو کلونجی کے تیل کے ایک چائے کے چمچ پہ صورت محمد دم کریں اور رات کو پی لیا کریں یہ آپ نے فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی حالات ہوں بتائیے گا اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کر دیں گے اچھا حضرت تین نے انہیں لکھا ہے کہ بہت ہی شدید نزلہ زکام ہے ناک بالکل بند ہے اور ساتھ میں چار سالہ بچہ ہے جو کہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا بولتے بولتے رک جاتا ہے موہ میں ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ڈر سا جاتا ہے اس کے لئے انہیں پوچھا جی کوئی علاج پہ اس کے لئے ایسا کریں صورت و تین صورت و تین یہ شہد پہ دم کرنا ایک چاہ کے چمچ پہ تو شہد پہ دم کر کے اس بچے کو چٹانا ہے تو یہ 71 دیز آپ نے اس بچے کو شہد چٹانا ہے تو انشاءاللہ اس کی زبان کی کیفیت یا جو ڈرنے کیفیت یہ سب ٹھیک ہو جائے گی اور حضرت جو انہیں پوچھا ہے شدید نزلہ زکام کے بارے میں وہ بھی اس کی ساتھ ہے اچھا اس کی ساتھ عزمہ ہے جی کالیفورنیہ سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے مجھے پوچھنا تھا میری بیٹی چار مہینے کی ہے اور اس کو بیری سویر کیس اجزمہ کا ہے اس کے پورے سکن پر خارج رہتی ہے اور کھج جاتی ہے بہت اور ہم دونے کتنی چیزیں کرائیں وہ سام نہیں کرتی ہیں تو آپ کو یہ حضرت آئیے اچھا جی اس کے لئے ایسا کریں یہ آرڈ میل دلیا ملتا ہے بازار میں آرڈ میل دلیا لے لیں اس کو پانی میں مکس کریں تو وہ پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کے اوپر آپ آیت کریمہ دم کریں تین سو تیرہ دفعہ اول آخر تیرہ دفعہ درشیف دم کر کے وہ اس کی متاثرہ حصے پر لگانا ہے آدھا پونہ گھنٹے تک وہ بدن پر لگا رہے اس کے بعد اس کو دھو دیں صاف کر لیں تو یہ عمل نائنٹی ٹو ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ اس کی خارش اور الرجک وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گی بہت مجرب عمل ہے میں اپنے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی میں بچپن سے کافی سام فغیرہ دیکھتی ہوں خواب میں سام جی اچھا جی تو ابھی میں نے ریسنٹی دیکھا کہ میں بیٹ پر لیٹے گی ہوں اور میرے سیدھے ہاتھ پر ایک آرنج کا لگا کبرا ہے پھلائے بیٹھا ہوا ہے جی ہلو میرے کال ڈراؤپ ہوگی ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سام جو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جو آرنج کا لگا کبرا آپ نے پاس دیکھا ہے اس کا مطلب کوئی بیماری ہے جو بہت قریب آپ کے پہنچ چکی ہے اب اس کے لیے آپ جو میڈیکری طور پر آپ ڈائیگنوز کروائیں کہ کین بیماریوں کے بارڈر کے آپ قریب ہیں تو اس کے بارے میں فوراً احتیاطی تدابیر اختیار کریں ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ بیماری آپ کو پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ ویسے جب وہ صورت معارج یہ روزانہ صورت معارج جو اپنے بدن پر دم کر کے سوئے کریں پورٹی ون ڈیز یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ روحانی طور پر بھی فاضد کرے گی اور جسمانی طور پر بھی ماشاءاللہ اچھا حضرت پروگرام کا وقت پتہ نہیں چلتا ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے ہم بہت معذرت خواہ ہیں ان ناظرین کی جو جن کی کالز تھروں نہیں ہو سکیں آپ کی ای میلز بھی بہت زیادہ تعداد ہاتی ہے حضرت پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود ان کا جواب دیں آج کھل ذرا رمضان کے معمولات اور مسروفیات کی وجہ سے ان کو اتنا وقت نہیں ملنا کہ ایک ایک ای میل کا جواب دیے جائے لیکن انشاءاللہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر ای میل کا وہ آپ کو جواب دیں تو ذرا تھوڑا سا صبر کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ آپ کی ای میل کا جواب مل جائے گا اور آپ کے مسائل کا حل بھی اور انشاءاللہ اگلے دوار کو پھر حاضر ہوں گے آپ کی مزید کالز لیں گے مزید ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوئی ہم سے گستاکی ہو گئی ہو اللہ کے بندوں یا اللہ کے حق میں تو ہم اس کے لیے اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے معافی اور معذرت کے طلبگار ہیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے چند ایک گزارشات ہیں کہ یہ مہینہ ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ اکثر صدقات اور زکاة دیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے اپنے فیورٹ چیارٹیز ہوں گی جہاں پہ آپ زکاة دیتے ہوں گے لیکن کچھ ایسی جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہماری حضرت کی فانڈیشن ہے المنیر فانڈیشن جس کے تحت انہوں نے مدرسے بچیوں کی تعلیم اور دوسرے رفاہی کاموں کا احتمام کیا ہے وہاں آپ کی زکاة کا بہترین مصرف ہے آپ کو انشاءاللہ سوچنا بھی نہیں چاہیے آپ کے پیسے انشاءاللہ بہت ہی صحیح جگہ پہ لگیں گے کیونکہ سب کچھ وہ حضرت کی اپنی نگرانی میں ہوتا ہے تو وہاں آپ پلا کسی تردد کے بغیر کسی شک و شبہ کے اپنی زکاة دے سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم آنے والے پروگر میں ٹی وی ون کو دیکھتے رہیے گا وہاں پہ آپ کو المنیر فارمڈیشن کے بارے میں تمام معلومات کہ آپ اپنے چیک اور اتیات کیسے بھیج سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کینسر اپیل ہے بہت اچھا قوز ہے بہت ہی جو غریب اور بہت محتاج جو مریض ہیں کینسر کے ان کا وہاں مفتر علاج ہوتا ہے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ہسپ ہسپکل کو جانتا ہوں وہاں بھی آپ کی زکاة کا وہ بھی ایک بہترین مصرف ہے تو ناظرین اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرہ ہی ہمارے ساتھ رہے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی